السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ اچھی نیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے ویسا ہی پھل نکلتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے پیچھے بھی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے اور ایک وقت میں صرف ایک نیت نہیں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے نمبر ایک اللہ کی رضا اللہ کا کلام اللہ سبحانو تعالی کی خوشی کے لیے پڑھنا چاہیے پھر نمبر دو نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو ایک تجارت سمجھیں کہ جیسے آپ ایک بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہینا یطلون کتاب اللہ وعقام السلات وانفقوا مما رزقناہم سرم وعلانیتن یرجون تجارتن لن تبور بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ نماز خائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ شیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی جو تجارت آپ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی اس میں سے نفع ہی نفع نکلتا رہے گا پھر دل کو آباد کرنے کی نیت سے قرآن کے بغیر دل بیران ہو جاتے ہیں قرآن کی مثال ایک بارش کی طرح ہے جو بنجر دلوں پر پڑھتی ہے تو دل پھلے پھولے لگتے ہیں لہٰذا دلوں کو آباد کیجئے قرآن کے ساتھ پھر دلوں کے اتمنان کے لئے پڑھئے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ دلوں کی شفا کے لئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفا اور رحمت ہے لہذا شفا کی نیت سے بھی پڑھئے کہ اللہ سبحانو تعالی مجھے اس کی برکت سے شفا عطا فرما روحانی جسمانی تمام بیماریوں کے لئے اور پھر ہدایت کے لئے کیونکہ قرآن کتابِ ہدایت ہے پھر ایمان میں اضافے کے لئے قرآن کی قرآن ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے پھر عبادت کی غرض سے کہ ہم اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پھر جہنم سے نجات پانے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی تو گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ آگ سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اسی طرح قرآن کو قیامت کے دن سفارش کی نیت سے پڑھنا چاہیے امید رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش کرنے والا ہوگا پھر زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے اس کو پڑھنا چاہیے اور پھر دنیا اور آخرت کے فائدے کے لئے اور آخرت میں خاص طور پر جنت الفردوس حاصل کرنے کے لئے ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لئے قرآن کی قرآن اس میں لمبہ غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معانی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی میں اور آخرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کی نجات کو اس سے زیادہ قریب کرنے والی نہیں یعنی قرآن کی قرآن قرآن کا سمجھنا سب سے زیادہ فائدہ مند کام ہے تو آئیے ہم دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما والاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشفق والمغرب يہدي من يشاء إلى صراط مستقیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی مو کر کے نماز پڑھتے رہے جو اہل کتاب کا قبلہ تھا پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا اس پر یہود منافقین اور مشرقین سب ہی نے اعتراضات شروع کر دیئے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی ضرورت کیا تھی اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر ادھر مو کیوں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف مو کرنا باعث سواب ہو بلکہ اصل چیز اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے قل للہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے لہذا عبادت میں اصل چیز اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت ہے تو عبادت ظاہری اور باطنی اقوال اور افعال میں اللہ کی اطاعت کے مطابق کام کرنا یہ اصل عبادت ہے اللہ سبحانو تعالیٰ حکم دے کہ مشرق کی طرف رخ کر لو تو ادھر کر لیں وہ کہے کہ مغرب کی طرف مو پھیر لو تو اس طرف مو پھیر لیں یہی اصل عبادت ہے ایک بندہ مومن کو کبھی بھی یہ حق حاصل نہیں رہا کہ جو اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے پھر وہ اللہ کے حکم پر اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے تو یہاں پر جو اللہ کے حکم پر اللہ کے دین پر اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے اس کو بے وقوف کہا گیا ہے یہاں سے ایک اور بات بھی سیکھنے کی ہے کہ اگر لوگ اللہ سبحانو تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو کیا آپ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا جب آپ سو فیصد درست بھی ہوں بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ آپ پر اوبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو ٹیز کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو مچنون کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے ایسی باتوں کی طرف قطعا کوئی توجہ نہیں دینی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا جو کام میں کر رہی ہوں جو طرز عمل میں نے اختیار کیا ہے یہ طرز عمل کیا بزات خود درست ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اس کی پسند کے مطابق ہے اگر ہے تو خوشی کے ساتھ اس پر جم جائیے اور لوگوں کی باتوں کی قطن پروانہ کیجئے اس لیے کہ جو شخص اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے وہ نہ سمجھ ہے اور زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے حالات پر آپ کی ذات پر ترہ ترہ کے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں مثلا اگر آپ کے بچے نہیں تو کہیں گے آپ کے بچے کیوں نہیں اگر آپ کوئی جاب نہیں تو آپ کی جاب کیوں نہیں اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو یہ بیماری کیوں ہو گئی تھی وہاں رہ وغیرہ اور بعض کمنٹس اتنے ہرٹ فل ہوتے ہیں کہ انسان دل چاہتا ہے کہ رو دے لیکن اس وقت رونے کی بجائے جسٹ اگنور اس لیے کہ یہ نہ سمجھ ہیں ان کو پتا ہی نہیں یہ جانتے ہی نہیں ہمیں اپنی زندگی پر خود مطمئن ہونا چاہیے اگر ہم خود کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پھر ہمیں پشمان نہیں ہونا چاہیے اور اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے کیونکہ اسی میں کامیابی ہے کہ انسان صحیح ڈائریکشن اختیار کرے اور اس کی طرف زندگی بھر چلتا رہے چاہے قدم با قدم چلے یا دور لگا دیں کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کی رضا کو پانا تو جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی کے کام پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اقل مند وہی ہے جو رب کے احکامات کو تسلیم کر لیتا ہے اور جو رب کے احکامات قرآن کی کسی آیت پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہ خود نا سمجھ ہے تو کیا آپ نا سمجھ کی باتوں کو اہمیت دیں گے اللہ رب العزت کی بات کے مقابلے میں ہرگز نہیں آپ کی اقل مندی یہی ہے کہ اللہ کی بات پر استقامت اختیار کریں پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَا وَسَطَا اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا وسط کا ایک معنی بہتر بھی ہوتا ہے ایک بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو یعنی جو تمہارے پاس علم ہے اس کی بنا پر تم باقی تمام لوگوں کے معاملات پر ایک ایسی نظر رکھو کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں اور قیامت کے دن بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی اور پہلے جس طبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے یہ تو ایک ٹیسٹ تھا یہ تو ایک امتحان تھا اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے جیسے زندگی میں حالات تبدیل ہوتے ہیں یہ ایک امتحان ہوتا ہے کبھی خوشحالی ہوتی ہے اور کبھی بدحالی ہوتی ہے کبھی صحت ہوتی ہے اور کبھی بیماری ہوتی ہے کبھی مشغولیت ہوتی ہے اور کبھی فراہت ہوتی ہے یہ سب امتحان کی مختلف رنگ ہیں مومن ہر ایک چیز کو ایک امتحان لیتا ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی یہ ایک امتحان ہے اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ اس میں زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھیں کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے احسن عمل کون کرتا ہے تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احسن عمل کریں چاہے موسم کوئی بھی ہو حالات کیسے بھی ہوں اور احسن عمل کی دو بڑی شرائط ہیں نمبر ایک اخلاص اور نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو یہاں پر یہی تو امتحان لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کون جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قبلے کا رخ پھیر لیا تو کون کون ہے جو بغیر کچھ سوال کیے اعتراض کیے آپ کے پیچھے مڑتا چلا جا رہا ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے آپ کو اتباہ کرنا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے کہ بھلا یہ کیا ہوا کس کے ذہن میں سوال اٹھے اور سوال اعتراض بنے اور اعتراض مخالفت بنی اور وہ حق سے پھر گیا تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور بے شک یہ بات یعنی قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے یعنی انسان کے لیے چینج مینجمنٹ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے تبدیلی کسی بھی چیز میں جب ہوتی ہے تو انسان پہ گران گزرتی ہے چاہے کسی جگہ کو تبدیل کرنا ہو چاہے کسی کام کو تبدیل کرنا ہو ایک جاب سے دوسری جاب کیونکہ انسان جب ایک ہی کام روز کرتا رہتا ہے بار بار کرتا رہتا ہے تو ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے اور اس میں اس کو سہولت ہو جاتی ہے وہ آٹو پہ آ جاتا ہے لیکن جب اس کو وقت میں تبدیلی کرنی پڑے یا حالات میں تو پھر اس کو مشکل پیش آتی ہے لیکن اصل عبادت کی روح تو یہی ہے کہ جب تبدیلی کے لیے کہا جائے تو تبدیل ہو جاؤ تو یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے نماز کو ایمان کہا گیا کیونکہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ جو نمازیں ہم نے دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے پڑی تھی وہ ضائع تو نہیں ہو گئی تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلی عبادات کو قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کی تھی بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی استفات ہیں اور رعفت جو ہے رعوف کا لفظ جو ہے یہ رعفت سے ہے رعفت رحمت کا سب سے آخری حصہ کہلاتا ہے یعنی رعفت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے یعنی کہا جاتا ہے فلان ان رحیم کے فلان بڑا مربان ہے اور جب وہ رحمت شدت پکڑتی ہے تو پھر وہ رعوف بھی ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے سارے بندوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ماں سے بھی زیادہ بندے پر رحم کرنے والا ہے دنیا اور آخرت میں رحم فرمانے والا ہے بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے اور بندوں کے دنیاوی امور میں آسانی فراہم کرنے والا ہے ان ربکم لرعوف الرحیم پھر تبدیل یہ قبلہ کچھ مزید احکامات قد نرہ تقلب وجہك فی السماء یقینا ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی انتظار تھا کیونکہ آخری نبی کی نشانی یہی تھی کہ اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ مسید حرام کی طرف پھیر لیں حکم آ گیا اور تم سب بھی جہاں کہیں ہو پس اسی کی طرف اپنے چہرے پھیر لو اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقینا وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے کہ آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ ان سے ہرگز غافل نہیں اور البتہ اگر آپ ان اہلِ کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے یعنی جنہیں نہیں ماننا انہیں نہیں ماننا اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں اور نہ ان میں سے بعض بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے کیونکہ یہود سخرہ کی طرف رخ کرتے تھے اور نصارہ مشرقی حصے کی طرف رخ کیا کرتے تھے عبادت میں فرمایا کہ ان کا تو اپنا قبلہ بھی مختلف ہے تو تم پر اعتراض کیوں اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو یقینا آپ تب ظالموں میں سے ہو جائیں گے تو یاد رکھئے علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور بیٹے کو کوئی پہچاننے میں مشکل نہیں پاتا اور بے شک ایک فریق ان میں سے لازمان حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں علم آنے کے بعد حق کو چھپانا یہ بہت بڑا ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا دے تو قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ روح کرتا ہے یعنی ہر انسان کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے جس کی طرف وہ پلٹ پلٹ کر جاتا ہے تمہارا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے تمہاری کوشش اور تمہاری طلب اور طلب کس طرف ہونی چاہیے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتُمْ خَيْرَاتُ نیکیوں میں خیر کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو ہم سب بھی سوچے کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے جب ہم فارغ ہوتے ہیں جب ہم اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں جب ہم ریلاکس ہونا چاہتے ہیں جب ہم خوش ہونا چاہتے ہیں تو کس طرف رجوع کرتے ہیں کیا اٹھاتے ہیں سل فون سکرین اب ہم فارغ ہوئے اب ہم ذرا مزا کرتے ہیں اور کبھی ادھر گھومتے پھرتے ہیں کبھی ادھر سیر کرتے ہیں پہلے سیر کرنے کے باہر نکلنا پڑتا تھا اب یہ کہ بیٹھے بیٹھے ہی سیر ہو جاتی ہے لیٹے لیٹے ہی سیر ہو جاتی تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں جب ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں واقعی خوشی بخشتی ہے راحت بخشتی کیا وہ اللہ کا ذکر ہے کیا وہ اللہ کا کلام قرآن ہے کیا وہ کوئی ذکر کی مجلس ہے کیا وہ کوئی نیک سالے صحبت ہے وہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف ہم دوڑتے ہیں تو مومن کو نیکیوں کی طرف دوڑتے چلے جانا چاہیے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو وہ شوق سے اس کی طرف بڑھے اور فستہ بخو اس سباہ کربی میں کہتے ہیں دوڑ لگانے کو یعنی جلدی چلو اس طرف جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے سیل ہی سب سے عام ہو کچھ لوگوں کے لیے ان کا مال ان کا بزنس ان کی جاب بڑی اہم ہوتی ہے ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے کچھ لوگوں کے لیے ان کی اولاد بڑی اہم ہوتی ہے وہ سارا وقت تو ان کی توجہ ان کی محبت ان کا مال ان کا وقت اسی کے اندر لگ رہا ہوتا ہے تو دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں کونسی چیز ہے جس میں آپ کا مال بھی لگ رہا آپ کی جان بھی لگ رہی آپ کا وقت بھی لگ رہا آپ کا شوق لگ رہا آپ کا جذبہ آپ کی ہر چیز وہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور وہ کیا ہونا چاہیے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تو یہ کیورڈ ہے آج کا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کے وقت کہیں پر بھی آپ ہوں قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور تم سب جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی مسجد کی طرف پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے مگر جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہو اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ لوگوں سے نہیں ڈرو لوگوں سے نہیں ڈرو اللہ سے ڈرو اور جو اللہ سے ڈرے گا پھر وہ اللہ کی طرف راغب ہوگا اور جو اللہ کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے احکامات کی پابندی کرے گا اور پھر اللہ اس پر اپنی نعمت تمام کرے گا اللہ اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ ہدایت کا راستہ دکھا دے گا تو یاد رکھئے اللہ کی خشیت علم والوں کا شعار ہوتی ہے انبیاء کی صفت وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتے فرشتوں کی صفت وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ کہ وہ اسی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں متقین کی صفت متقین کون ہیں وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ایمان والوں کو لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دین کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے نماز کا وقت آگیا لوگوں سے نہ ڈرے جہاں کہیں وقت آئے وہاں پر پڑھنے چاہے آپ کسی پبلک پلیس میں ہو یا کسی پارٹی میں ہو یا کسی گیدرنگ میں ہو اللہ کی طرف سے پکار آئے تو فوراً لب بیک کہیں ہجاب کی بات ہو حلال کمانے کی بات ہو کوئی بھی چیز و حق بیان کرنے کی بات ہو اللہ سبحانو تعالی کی طرف ہی رجوع کریں کیونکہ اللہ کا ڈر نجات کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت یعنی سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی حدیث میں آتا ہے وہ آدمی آگ میں داخل نہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے یعنی لازمان آگ سے بچ جائے گا انشاءاللہ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون اور جس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تسکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو اللہ سبحانو تعالی نے مومنوں کی ہدایت کے لیے ان کے اندر ایک رول موڈل بھیجا ایک رسول بھیجا جو چار کام کرتا ہے آیات کی تلاوت تسکیہ کتاب و حکمت کی تعلیم لہذا آپ کے امت ہی ہونے کی حیثیت سے یہی ہمارا مشن بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی پڑھائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں اور پھر ان سب چیزوں کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہو یعنی تلاوت برائے تلاوت نہ ہو تعلیم برائے تعلیم نہ ہو بلکہ مقصود آؤٹکم تسکیہ ہو کہ انسان ظاہر اور باطن میں سمر جائے تسکیہ سمارنے کے عمل کو کہتے ہیں کہ انسان پہلے سے زیادہ مینر بھل ہو جائے اس کے اندر بہترین اخلاق آ جائے اس کا گردار چمک اٹھے وہ ایک بہترین انسان بن جائے جو لوگوں کے لئے خیر کا باعث ہو فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ فَسْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو ایمان والوں کو کیا حکم ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَفِيرًا لَا أَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ یاد رکھئے اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر چیز سے بہتر چیز ہے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہو اللہ کے ساتھ جب ملاقات ہو انسان موت کے وقت میں جب اللہ کی طرف جا رہا ہو تو ذکر کرتا ہوا جائے اللہ کو یاد کرتا ہوا جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ جس طرح کا ذکر ہم کریں گے ویسا ہی ذکر ہمارا بھی ہوگا ذکر سے انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے اللہ کا قرب بھی بڑھتا ہے اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے اللہ کی خشیت بھی بڑھتی ہے بے شمار فائدہ ہے اس کے اور اس کی بہترین شکل نماز ہے یا ایہا اللہین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو استعینو بالصبر والصلاة صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو ان اللہمع السابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ذکر اور شکر کے بعد یہاں پر صبر کا ذکر آیا ہے جس انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں شامل ہو جائیں وہ خوشحال ترین انسان ہے ذکر شکر صبر ذکر اللہ کی یاد شکر اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ بہترین عملی رویہ اور مشکلات آنے پر صبر کا رویہ اور ان سب چیزوں میں مددگار ہوتی ہے نماز ان اللہمع السابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَا أُمْوَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ سب سے زیادہ صبر انسان موت کے صدمے پر کرتا ہے اور کرنا چاہیے کیونکہ موت کے بعد پھر کچھ واپس نہیں آتا تو یہاں پر شہادت کی بات کی گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو یعنی صبر کرنے کے لیے اصل میں چاہیے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی سوچ بدلنی ہوتی ہے جب آپ کی تھنکنگ پوزیٹیو ہو جاتی تو آپ کو صبر کرنا آ جاتا ہے آپ کسی بھی حادثے کسی بھی مسئیبت کا مصبت رخ جب دیکھنے لگتے ہیں اس میں خیر تلاش کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دل ٹھہر جاتا ہے آپ کو صبر آ جاتا ہے اس لئے یہاں پر اللہ کے راستے میں موت کو زندگی کہہ کے موت کو زندگی کا بالکل اُلٹ بات تو اس سے صبر دلایا گیا صبر کے لیے کلو دیا گیا وہ زندہ ہیں جو لوگ اللہ کی خاطر اپنی جان دے دے وہ مرتے نہیں ہوتے وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ موت زندگی کیسے ہو سکتی ہے اور یاد رکھو صبر تو زندگی بر کرتے ہی رہنا پڑے گا کیونکہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی کون کون سی آزمائشیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور بس ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے یعنی کبھی خوف ہوگا جیسے دشمن کا خوف فیوچر کا خوف کبھی بھوک ہوگی کہ انسان کی کوئی جاب چلی جائے کبھی فاقہ ہو جائے کبھی مال کا نقصان ہو جائے کبھی اولاد یا کسی جان کا نقصان ہو جائے یعنی کوئی فوت ہو جائے عزیز پیارا اور پل پل تو ہر چیز کا آؤٹکم ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی محنت کبھی اس کے سامنے برباد ہو جائے پل ہوتا ہے کسی بھی کام محنت کے بعد جو آخری نتیجہ ہوتا ہے یعنی ساری زندگی ایک چیز پر کام کیا اور جب آخری نتیجہ آیا تو اس کا پل کھانا نصیب نہ ہوا تو وہ انسان کے لئے بڑا تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے تو اس سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے مثلا والدین نے اپنے بچے کو بچپن سے بہت اچھی تربیت دی پڑھایا لکھایا اس کو ہر طرح کے کابل بنایا جب وہ بڑا ہوا اس کی بہترین جاب لگ گئی کہ اچانک ایکسیڈنٹ میں پہت ہوتا تو پل چلا گیا یعنی وہ محنتوں کا پل تھا اولاد سب سے بہترین پھل ہوتی ہے انسان کا بہترین کمائی ہوتی ہے انسان وہ چلا گیا یہ کیا ہوا پھر انسان کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیتا نہیں آپ نے اس پر محنت کی آپ کی محنت کا ایک لمحہ بھی زائے نہیں ہوا لیکن وہ تو اللہ کی امانت تھی وہ تو جس کا تھا اس نے لے لیا احتراز نہیں کر سکتے اب تو صبر کرنا ہوگا اور جو صبر کرے گا اس کے لئے عجر ہی عجر ہے کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا عجر ملے گا کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا انما یوفصا بیرون عجرہم بغیر حساب اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں سارے بیٹے چلے جاتے ایسا کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جب وہ عجر دیکھتا ہے انسان تو پھر سوچتا ہے کہ یہ کیا میں کیا سمجھتا تھا میں کس بھول میں تھا کہ وہ ضائع ہو گیا وہ میری آنکھوں سے اوجل ہوا تو کہیں ختم ہو گیا نہیں وہ اللہ نے عجر کی شکل میں سمیٹ لیا لیکن شرط ہی ہے کہ اگر تم نے صبر کیا تو یاد رکھئے کہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز سے ہر شخص کبھی خوف کا شکار ہوتا ہے جیسے ام موسیٰ خوف کا شکار ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بہا کر تمام انبیاء کسی نہ کسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے تو ڈر گئے سارے کے سارے فیرونی آگے ہمارے پیچھے مار ڈالیں گے ہمیں اب تو ہم پھنس گئے آگے دریا پیچھے دشمن ہے تو ایسی سیچویشن زندگی میں آتی رہتی ہیں لیکن صبر کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے اس میں خیر کسیر ہے بے حساب اجر ہے مغفرت ہے کون ہے صبر کرنے والے صبر کا اظہار کیسے ہوگا صبر کا اظہار رویے سے بھی ہوگا صبر کا اظہار باتوں سے بھی ہوگا سب سے پہلا جملہ جو موز سے نکلنا چاہیے مصیبت آنے پر یا مصیبت کی یاد آنے پر کیونکہ بعض وقت مصیبتوں کی یادیں بڑی ستاتی ہیں تکلیف دے لمحے بہت ستاتے ہیں تو ایسے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مصیبتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ لوگ کہ انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یاد رکھئے جب انسان آخرت کو یاد کر لیتا ہے نا تو مصیبتیں ہلکی ہو جاتی اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بیٹا چلا گیا ہم بھی جانے والے ہیں ہم بھی تو جا رہے ہیں ہم کتنے دن اور ہیں وہ آگے چلا گیا ہم پیچھے سے آ رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی جن لوگوں نے بھی آخرت کو یاد کیا اپنی واپسی کے سفر کو یاد کیا ان کے لیے مصیبتیں آسان ہو گئیں اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو دنیا میں بھی بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی کا چھوٹا بڑے بچے کی تو بات میں نہیں کی لیکن اگر چھوٹا سا پیارا سا منہ سا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی وہ کہتے ہیں ہاں پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا وہ کہتے ہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تو یاد رکھئے انہ لیلہ کے ساتھ اور کیا پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ میں راضی ہوں اس پر بھی تیرا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتے تھے تکلیف آنے پر بھی شکر کرتے تھے الحمدللہ اس میں بھی کوئی خیر ہے اس میں بھی کوئی بھلائی ہے خیزر نے اس چھوٹے بچے کی جہان لے لی تھی جو بڑے ہو کے ماں باپ کو بہت ست آنے والا تھا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو چیز ہم سے لی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے کتنی بہتری کا باعث ہے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں سبحان اللہ تین نعمتیں صبر کرنے والوں کو اللہ کی رضا اللہ کی رحمت اور ہدایت اب صبر کی ایک عظیم ترین مثال حضرت حاجر جن کو ابراہیم علیہ السلام تنہا مقتہ کی بیعاب ہو گیا وادی میں چھوڑ آئے تھے چھوٹے سے مننے سے بچے کے ساتھ اور خود چلے گئے تھے صرف اللہ کے حکم سے نہ وہاں کھانا تھا نہ پانی تھا نہ کوئی ٹھکانا تھا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی دھوپ سے بچنے کی جگہ تھی اور نہ رات کو سونے کے لیے کوئی بیڈروم تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس نیک بندی نے اللہ کے حکم سے صبر کیا اور خوشی خوشی وہ دن کاٹے تنہا بچے کے ساتھ نہیں آج آپ دیکھیں کہ جو سنگل مدرز ہوتی ہیں ان کی زندگی کتنی مزربل ہو جاتی ہے صرف یہ سوچ سوچ کے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا لیکن یاد رکھئے ہر چیز کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جب کچھ لیا جاتا ہے تو ایسا نہیں صرف لیا جاتا ہے اس کے بدلے کچھ دیا بھی جاتا ہے انہمال اسری یسرہ بھی ہوتا ہے تو اگر کسی پر ایسی کوئی تکلیف آ جائے تو وہ حضرت حاجر کی کہانی یاد رکھے کہ انہوں نے وہ تنہا وقت کیسے گزارا تھا انہوں نے بچے کی تربیت کیسے کی تھی آج کی ماں ہر وقت یہی رونا روتی رہتی باپ تربیت میں کوئی حصہ نہیں ڈالتا وہ بچوں کو کچھ نہیں کہتا سارا کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے مجھے ہی سمجھانا ہوتا ہے مجھے ہی ان کے ٹینٹرمز دیکھنے ہوتے ہیں نہیں سارا عجر بھی تو آپ ہی کے لیے ہے لمحے لمحے پر عجر ہے اس صبر پر اس تربیت پر اس تکلیف پر تو جو لوگ اللہ کی خاطر یہ صبر کر جاتے ہیں پھر اللہ ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی یادگار بنا دیتا ہے جس طرح حاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان صفہ مروہ میں جو پڑے آج بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں فرمایا بے شک صفہ اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کو تواف کرے اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے خوب علم رکھنے والا ہے بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر دیا ہے ایسے ہی لوگوں پر اللہ لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفری کی حالت میں مر گئے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کے سب کی لانت ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے جائیں جو آخرت کا انکار کر کے دنیا سے جائیں جو فرشتوں کا انکار کر کے دنیا سے جائیں جو تقدیر کا انکار کر کے دنیا سے جائیں کیونکہ بیسک فیت کے جو پلرز ہیں ان میں سے کسی ایک پلر کا بھی انکار انسان کو کفر سے دوچار کر دیتا ہے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں نہ تو ان سے عذاب حلقہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے اور تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں وہ بہت مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھئے ہم سب کا معبود ایک الہ ایک رب ہے اس کے سوا کوئی اور اس کے عبادت میں اس کے صفات میں اس کے کمالات میں جمالات میں شریک نہیں اور اس کی دلیل کیا ہے کائنات کی تخلیق کائنات کی نشانیوں پہ غور کرو انہ فی خلق السماوات والارد یہ سب کچھ کچھ نہ تھا یہ جس نے بنایا وہی عبادت کے لائق ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیئے اور ہواوں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں پانی سے بھرے ہوئے تمہارے سر پہ نہیں گرتے البتہ ان سب میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں یعنی اگر کسی تک پیغمبر کی کوئی تعلیم نہ پہنچے قرآن نہ بھی پہنچے حدیث نہ بھی پہنچے کوئی دعائی کوئی دعویٰ دینے والا نہ بھی پہنچے تو یہ ساری نشانیاں دعوت دے رہی ہیں کہ ان سب کا بنانے والا جو ہے وہی عبادت کے لائے اسی کے آگے سر جھکاؤ اسی کو یاد کرو اسی کے لئے نماز اور اسی کے لئے قربانی اور اسی کے لئے دقا اور اسی کے لئے ساری نیکیاں کرو تمہارے سارے کے سارے عمال اسی کی محبت میں ہونے چاہیے اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مدد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تو یاد رکھئے مخلوق کی محبت چاہے وہ آسمان و زمین کی ہو چاہے وہ کسی انسان کی ہو یا کسی بد کی ہو مخلوق کی محبت اگر حج سے بڑھ جائے حج سے بڑھ جائے اور اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو وہ شرک فی المحبہ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں سب سے آگے ہے اللہ کی محبت میں اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے اپنے اندر جھانک کر دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم کون ہے آپ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں آپ سب سے زیادہ کس کے ساتھ بات کر کے خوش ہوتے ہیں آپ سب سے زیادہ کس پہ بروسہ کرتے ہیں کس کے سپرد اپنے معاملات کرتے ہیں جب آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ کس کو یاد کرتے ہیں جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے کس کے لیے نکالتے ہیں کس کے لیے جمع کرتے ہیں کس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو جس کے لیے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں وہی آپ کا محبوب ہے اور وہی آپ کا معبود ہے جو سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے وہی اصل میں معبود ہوتا ہے تو اس لیے اگر اللہ کو معبود مانا ہے تو پھر سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ سے ہونی چاہیے اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں کر جاتا ہے باقی چیزوں کو پیچھے رکھتا ہے اس کو آگے رکھتا ہے اس کی پسند ناپسند کو سامنے رکھتا ہے اور جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں اور کاش دنیا میں دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ جب عذاب دیکھیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے تو یاد رکھئے اللہ کی محبت انسان کے آزا پر بھی ظاہر ہوتی انسان کے معاملات پر بھی ظاہر ہوتی یعنی لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے اس میں بھی ظاہر ہوتی انسان کے سب کاموں میں چھلکتی ہے یعنی جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو انسان اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرنے لگتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چاکو چوبند ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے صرف شوق نہیں حرص ہو جاتی ہے کہ اللہ میرا کسی طرح راضی ہو جائے وہ اس کے ساتھ سرگوشیاں کرنے میں لذت حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے کہ کب اللہ سے ملاقات ہوگی اسے اللہ کی ذکر سے انس حاصل ہوتا ہے اس کے ذکر کے بغیر اس کو وحشت ہونے لگتی ہے وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے تاکہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر سکے وہ تنہائیوں کو پسند کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے قدرتی طور پر وہ اس شخص کی طرف کچھنے لگتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں اس کام کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ کا پسندیدہ کام ہوتا ہے وہ اللہ کو سارے کے سارے غیر اللہ پر ترجیح دیتا ہے پھر فرمایا استبرر اللہی نتبعو من اللہی نتبعو جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی یعنی جن لوگوں سے وہ شدید محبت کرتے تھے وہ قیامت کے دن بیزاری دکھائیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات رشتے سب ختم ہو جائیں گے کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور جنہوں نے پیروی کی وہ حسرت سے کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں ہم بھی اسی طرح ان سے بیزار ہوں اس طرح اللہ ان کے عمال ان پر حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں یعنی نافرمان لوگ شرک کرنے والے لوگ دنیا کی محبت میں غرق اور غیر اللہ کی محبت میں غرق لوگ مات کے وقت بھی حسرت کا شکار ہوں گے اور قبر میں بھی حسرت کا شکار ہوں گے اور آخرت میں تو ہوں گے ہی ہوں گے اس کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ کچھ حکامات دیتے ہیں سورة البقرہ بڑی جامع سورت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت بارہ سال میں پڑی تھی اور جس دن ان کی سورت مکمل ہوئی تھی انہوں نے ایک بہت بڑا اونٹ زبا کیا تھا خوشی میں پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے یہ سورت آٹھ سال میں سمجھی تھی ہم چاہتے ہیں ڈھائی دن میں ہو جائے چلیے نہ ہونے سے تو بہتر ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ایک طویل عرصہ بھی اس کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ کیونکہ اس میں حلال و حرام بھی ہے اور اس میں عقیدہ بھی ہے اور اخلاق بھی ہے یعنی دین کی ایک جامع شکل اگر سورت البکرہ پڑھ لی جائے تو دین پورا سمجھ میں آ جاتا ہے یا ایہاں ناس کلو مما فی الارد حلالا طیبا اے لوگو سب کو بتایا جا رہے ہیں سب کے فائدے کی بات ہے زمین میں جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کھانے کے دو اصول دے دیے گئے حلال ہو طیب ہو امدہ ہو خوش ذائقہ ہو اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اور اللہم مکفنی بحلالکا ان حرامکا واغننی بفضلکا امن سوا پھر فرمایا انما یأمرکم بسوء والفحشا یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے کون؟ شیطان اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیر بھی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیر بھی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایتی آفتہ ہوں پھر بھی ان کی پیر بھی کریں گے اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو یعنی غیر اللہ کو پکارنا ایسے ہی ہے وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے پھر ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کیا گیا یا ایہا اللہین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہو تعبدون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں پاکیزہ چیزیں کھاؤ گلی سڑی نہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کھانا منہ نہیں کھانے کے بعد شکر ادا کرنا ضروری ہے اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو دو چیزیں عبادت میں شامل ہو گئیں طیب کھانا بھی عبادت اور کھا کر شکر ادا کرنا بھی عبادت عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں کھانا پینا بھی عبادت ہے اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے پھر جو کوئی مجبور کر دیا جائے نہ چاہنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو یعنی مجبوری میں اگر کسی کو حرام کھانا پڑا تو وہ حرام کی چاہت رکھنے والا نہ ہو اور نہ ضرورت سے زائد کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا پس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور یقیناً جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ زد میں حق سے دور جا پڑے ہیں پھر فرمایا نیکی کا ایک جامع تصور دے دیا گیا ہے اس آیت میں اسی لیے اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے یعنی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نیکی کے کون کون سے کام ہے تو اس آیت کو پڑھ لیجے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے یعنی سب سے پہلے عقیدہ درست ہو اس کے بعد حقوق و لباد اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتداروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنے چھڑانے میں دے اور پھر حقوق اللہ اور وہ نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے اور وہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرے سبحان اللہ بہت ساری چیزوں کا اکٹھا ذکر کرنے کے بعد عہد کو الگ سے ذکر کیا گیا وعدہ خلافی نہ کریں کمیٹمنٹ نبھائیں جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں تو اس کو پورا کریں اور جب وہ عہد کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت سبر کرنے والے ہیں سبر کو بھی الگ سے ہائلائٹ کیا گیا کہ یہ نیکیوں کی بنیاد ہے جس کے اندر سبر نہیں وہ نیکی کر نہیں سکتا کر لے تو سنبھال نہیں سکتا اور سنبھال لے تو زائع کرنے سے مشکل سے ہی بچتا ہے نیکی سنبھالنا بھی سبر کا کام ہے ورنہ ہم کیا کرتے ہیں کوئی اچھا سا کام کر کے کرتے ہیں اللہ کے لئے پھر کسی طرح کسی طرح منشن کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں واوا کریں ایسے زائع کر بیٹھتے ہیں یا کر کے پھر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں زائع کر بیٹھتے ہیں ریاکاری کر کے زائع کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ سب سبر سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنا مو روک لے کہ نہیں کسی کو نہیں بتانا اللہ کے لئے کیا نا کس بات کا چرچہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا یہ سچ کی ڈیفنیشن ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں تو یہاں یہ متقین کی ساری علامات بتا دی گئیں جو تقوی والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کے یہ ٹریٹس ہیں تو اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے رشتہ داروں کا ذکر پھر یتیم جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ذکر مساکین جو مہتاج ہوتے ہیں فاقہ لاحق ہوتا ہے ابن السبیل مسافر جو کمزور ہوتے ہیں یعنی ان کی سپورٹ کم ہوتی ہے مانگنے والے اگرچہ وہ مہتاج نابی ہوں اور پھر یہ یاد رکھیے رشتہ دار صدقے کا زیادہ مستحق ہے بنسبت دوسروں کے پھر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل اور عورت کے بدلے وہی عورت قاتلہ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیروی کرنا اور اچھے طریقے سے اس کو دیت ادا کرنا لازم ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی دیت لینے کے بعد بندہ بھی مار دے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَعُلِ الْأَلْبَابُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اقل والو تاکہ تم بچ جاؤ یعنی آئندہ قتل ہونے بند ہو جائیں گے اگر کچھ خاتلوں کو سزا مل گئی تو دوسروں کے لیے عبرت کا نفشان بن جائیں گے یعنی بظاہر تو زندگی جا رہی ہے لیکن یہ بہت سی زندگیوں کو بچانے کا سبب بن رہی ہے جب کوئی مر جائے تو پھر اس کے بعد جو کچھ وہ چھوڑتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے قُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَدَرَ أَحَدَكُمْ الْمَعُودِ اِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو والدین اور رشتداروں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کر جائے یہ حق ہے تقوی والوں پر یعنی متقی لوگ وسیعت کرتے بھی ہیں اور وسیعتوں کو پورا بھی کرتے ہیں قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی وسیعت پوری کرنے کی تاقید ہے اور وسیعت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے مال کو خیر میں استعمال کرنا چاہیے اور وارثوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے اور ایک تہائی مال کی وسیعت کی اجازت دی گئی ہے ہمارے دین میں ون تھرڈ اور وہ بھی زیادہ بتایا گیا باقی مال وارثوں کا ہے تو اس لیے بہتر ہے انسان اپنی زندگی میں ہی اپنے مال سے اپنے لیے آگے اچھے اچھے کام کر کے کچھ بنا لے کیونکہ جو چھوڑ جائیں گے وہ دوسروں کا ہو جائے گا آپ کا وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا کھا لیا پہن لیا اور جو صدقہ کر دیا وہ آپ کا ہو گیا اور جو آپ نے استعمال نہیں کیا انٹیشٹ ہے وہ دوسرے لے جائیں گے اب وہ استعمال کریں گے اور یہ بھی نہیں پتا کہاں استعمال کریں گے اگر وہ نیک ہیں تو خیر کے رستے میں کریں گے اور اگر وارث دین سے دور ہیں تو وہ اپنی دنیا کی آئی آشیوں میں خرچ کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ پھر انسان اپنی آخرت کے لیے اپنے ہاتھوں دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ کر لے پس جو شخص اس وسیعت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دیں گے بلا شبا اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے پھر اگر کسی کو وسیعت کرنے والے کی طرف سے کسی طرف داری یا گناہ کی وسیعت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے پھر فرمایا یا ایہا اللہین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علیلہین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا فرض عبادت ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کیوں فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ روزہ ایک کفایت کرنے والی عبادت ہے ابوزر سے مروی انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ روزہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کر دینے والا ہے یہ سب سے منفرد عمل ہے خیر کا دروازہ ہے جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے روزے کا عجر اللہ کی ذمہ ہے روزے کو اللہ نے اپنے لئے خاص کیا اور پھر یہ کہ روزہ تقوی پیدا کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور جس کے اندر تقوی آ جاتا ہے اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں مَيَّتَّقِ اللَّهَ يَجَلَّهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَ اللہ اس کے کام آسان کر دے گا تو روزے سے تقوی تقوی سے آسانی یاد رکھئے گئے ہیں آئندہ جو روزے آنے والے ہیں ان میں خوشی خوشی روزہ رکھنے کا سوچیں سارا سال نہیں ہے فکر نہیں کیجئے بس ایک ہی مہینہ ہے گیارہ مہینے چھٹی ہے ایام مادودات گنتی کے چند دن ہیں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے گنتی پوری کرنا لازم ہے قضاء روزے رکھنے ضروری ہیں اگر بیماری ہے سفر کی حالت میں چاہے منسز ہیں چاہے نفاس ہے کچھ بھی ہے اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں پس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے ایک وقت کا کھانا لازم ہے دو وقت کا دے دیں تو بہت اچھا ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے یعنی ڈر کے روزہ چھوڑ کے فدیہ کی طرف نہیں جاؤ بلکہ روزہ رکھو یہ تمہیں زیادہ فائدہ دے گا ہو سکتا ہے وہ بیماری ہی چلی جائے جس کے ڈر سے تم روزہ چھوڑ رہے ہو اگر تم علم رکھتے ہو تو انسان بہت سے غلط کام کر جاتا ہے لاعلمی سے تو اللہ نے جب علم دے دیا تو پھر اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو فائدے ہی فائدے ہوں گے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان کی امپورٹنس قرآن کی وجہ سے ہے تو پھر قرآن کی فضیلت کیا ہوگی خود قرآن کی برکت کیا ہوگی اور اس سے ملنے والی رحمتیں کیا ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایک مہینے کو اتنی امپورٹنس دی اس رات کو جو لیلت القدر ہے اتنی زیادہ اہمیت دی ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلائل ہے ہدایت اور حق کو باطل میں فرق کرنے کے لیے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو یعنی رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتے بڑی مشکل ہوگی کوئی بات نہیں چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا یہ ہے آسانی لیکن گنتی پوری کرنا ڈنڈی نہیں مارنا اور تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ سبحان اللہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے جس نے ہمیں یہ سہولتیں دے رکھی ہیں اور اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو تو روزہ رکھنے کا ایک مقصد تقوی کے علاوہ شکر بھی ہے رمضان میں ایک اور خاص کام دعا کرنا لیکن یہ سرہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں عام دنوں میں بھی دعا کرنی چاہیے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں اللہ کے بارے میں سوال کریں کہاں ہے ہمارا رب قریب ہے کہ دور ہے کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں سبحان اللہ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالی جواب دیتے ہیں اللہ تعالی پکار سنتے ہیں وہ دعا قبول کرتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے جب بھی جہاں دیر انڈین دن ہو رات ہو صبح اور شام ہو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے چلتے پھرتے دوڑتے باگتے سفر کرتے گھر میں ہوتے ہوئے رات کو آدھی رات پہ آنکھ کھل جائے کسی بھی وقت جب بھی پکار ہوگے رب تمہاری پکار سنے گا لیکن جواب کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے فلیستہ جی بولی کوئی بھی ریلیشنشپ دو طرفہ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے تو آپ کو بھی بات سننی چاہیے گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف آپ ہی بچوں کی مانتے جائیں اور وہ آپ کی کبھی نہ مانے یا آپ ہی شہر کی مانتے جائیں اور وہ آپ کی کبھی نہ مانے سب کو یاد رکھنا چاہیے ہیلڈی ریلیشنشپ چاہے بندوں کے ساتھ ہو یا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ دو طرفہ ریلیشن ہوتا ہے کسی کو بھی فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ وہ اگر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو بس وہ تو اس کو کرنا ہی چاہیے وہ تو ماں باپ ہے ان کو کرنا ہی چاہیے جواباً آپ کو بھی کرنا چاہیے وہ تو میری بہن ہے مجھ سے زیادہ امیر ہے اس کو تو مجھ پہ خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے ہاں کبھی آپ کو بھی اس پہ کچھ خرچ کرنا چاہیے تو کسی بھی انسان کو چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہو پر آیا ہو فار گرانٹیڈ نہ لیں کسی مطلب سے نہ لیں خود غرضی اختیار نہ کریں کوئی سمائل کرتا ہے تو جواباً سمائل دیں کوئی سلام کرتا ہے تو جواب میں سلام کا جواب دیں کوئی آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے آپ شکریہ ادا کریں اس کا کوئی آپ کے کسی کام آتا ہے آپ اس کے لئے دعا کریں یعنی صرف لینے والے نہ بنیں دینے والے بنیں اور جب کوئی احسان کریں اس کا بدلہ تو دیں ہی کسی بھی شکل میں چاہے دعا ہی کی شکل میں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے ہم کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیوں آپ کتنی بات مانتے ہیں اللہ کی اپنے گناہوں پر بھی ذرا نظر کر لیں کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں دیوار بن جاتے ہیں رکاوٹ بن جاتے ہیں بندے کا دیر اللہ کی طرح مال نہیں ہوتا اور پھر بعضوں کا دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اللہ سبحانو تعالیٰ کیا چاہتا ہے یہ بندہ کچھ عرصہ اور ذرا مشکل میں رہے تاکہ یہ اس گناہ کو چھوڑے ریالائز کرے اور پھر اس کی دعا سنی جائے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات ہو جائیں تو پھر فَلْيَسْتَجِبُوا لِي اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان رکھیں اعتماد کریں لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں تو یاد رکھئے رمضان آ رہا ہے اور اس میں خوب خوب دعائیں کرنی ہیں کیونکہ تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزے دار کی یہاں تک کہ وہ افطار کر لے رمضان کے ہر دن اور رات دعا قبول ہوتی دعاوں کی لسٹ بنا لیں اس وقت بھول جاتی جب آپ بڑے خشوب میں بیٹھتے ہیں نا دعا کریں کونسی کریں وہ ذہن سے ہی نکل جاتا ہے آگے پیچھے آپ پریشان رہتے ہیں دعا کے وقت بہت پریشانی بھول جاتی تو جتنی زندگی میں پریشانیاں لکھ لیں ایک تو ایسے ہی دل ہلکا ہو جائے گا اور دوسرے یہ کہ ان میں سے ایک ایک ذکر کر کر کہ اللہ سے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس میں شامل کر لے اور ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے روزے سے متعلق کچھ مزید احکامات روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو سبحان اللہ شہر بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کا لباس لباس کس لیے بہنتے ہیں خوبصورت لگنے کے لیے شادی کے بعد ایک عورت اور خوبصورت ہو جاتی ہے شہر کے کمپینینشپ میں اس کے ساتھ میں لہٰذا اس لباس کو تار تار نہیں کرنا چاہیے اسے داغ دار نہیں کرنا چاہیے اسے اتارنا نہیں چاہیے لباس کو لباس سمجھ کر امپورٹنس دینی چاہیے آپ اپنے لباس کا کیسے خیال رکھتے ہیں ذرا سا بھی میلہ ہو جائے تو آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے کیا اگر آپ کے شوہر کے اوپر کسی طرح کے کوئی گناہ یا کسی چیز کے اثرات آنے لگے آپ کو فکر ہوتی ہے کبھی وہ دین سے دور ہونے لگے آپ کو فکر ہوتی ہے لباس کے اندر کوئی داغ لگ جائے آپ دھونے کی کوشش کرتے ہیں آپ وقتی طور پر چھپا لیتے ہیں اپنا پلو موڑ لیتے ہیں اسی طرح ہزبنڈ اور وائف ایک دوسرے کے عہب چھپاتے ہیں وہ سرے عام سرے بازار اس کا اعلان نہیں کرتے اس کی تشہیر نہیں کرتے ہر ایک کے سامنے قصہ سنانے نہیں بیٹھ جاتے ہمارے بہت سے مسائل اس لیے بڑھتے ہیں کہ وہ بیڈروم سے باہر آ جاتے ہیں وہ اپنی ماں کو بتا رہا ہے وہ اپنی ماں کو بتا رہی ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو سنا رہا ہے یا اپنے بہن بھائیوں کو سنا رہی ہے تمہیں اللہ نے ایک دوسرے کے قریب ترین رکھا ہے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ نمٹو گندگی جتنی پھیلے اتنی سمیٹنی مشکل ہوتی ہے آپ نے دیکھو گا نا کہیں پر تھوڑی سے بھی گرے تو آپ ادھر سے ہی اس کو ساف کرلیں سپنج کرلیں دولیں ڈیٹرجن لگا لیں کلین کرلیں چمکا لیں ری پینٹ کر دیں بات ختم لیکن اگر آپ اس کو پھیلا دیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر تو چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی اس لیے بڑا ضروری ہے ہم سب میں اور آپ سب یعنی اپنے اپنے شہر کی خواتین میرے سامنے اس لیے میں آج زانہ درخواست کروں گی کہ اپنے گھروں کو بچائیں اور اس کے لیے سب سے پہلا کی پوائنٹ جو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بتا دیا ہے ایک دوسرے کا لباس بن کے رہو ایک دوسرے کے لیے زینت اور پروٹیکشن بن کے رہو ایک دوسرے کی حفاظت کرو ایک دوسرے کی فکر کرو یعنی جب انسان لباس پہن لیتا نا تو اپنے جسم کو نہیں دیکھتا وہ لباس کو دیکھتا ہے شادی جب ہو جاتی ہے تو پھر میں میں نہیں رہا کرتی پھر انسان دوسرے کے لیے جیتا ہے اس کو راحت پہنچاتا ہے اس کی خوشی کو دیکھتا ہے اس کی صفائی کو دیکھتا ہے اس کو زینت بخشتا ہے آپ دوسرے کا لباس ہیں آپ اس کی خوبصورتی ہیں آپ اس کی عزت ہیں اس عزت کو داغدار نہ کریں تو بہت ضروری ہے کہ ان رشتوں کو پیار کے رشتے بنائیں ان رشتوں کو خوشی کے رشتے بنائیں اور وہ اس وقت ہوگا جب اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں دوسرے کے لیے سوچنا چرو کر دیں حالات بدل جائیں گے حالات اچھے ہو جائیں گے گھروں میں محبتیں آ جائیں گے جب آپ کیئر کریں گے نہیں رسپانس ملتا کوئی بات نہیں آپ سلام کرتے رہیں آپ سمائل کرتے رہیں آپ حال پوچھتے رہیں آپ اچھے چھکھانے بنا کے دیتے رہیں آپ اپنی طرف سے کمفرٹ دیتے رہیں آپ ان کا خاص حق بغیر کسی تردد کے دیتے رہیں پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح حالات اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مردوں کی ایک انہ ہوتی ہے کچھ وقت لگتا ہے ان کو واپس پلٹنے میں اس کو بھی سمجھیں اس وقت کو صبر سے گزاریں شکر کے ساتھ گزاریں اور سوچیں کہ کیا اس سے پہلے میری زندگی ایسے تھی اور اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے کیونکہ کچھ خواتین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تلاک لے جائیں گے نا تو ہماری جان چھوٹ جائے اوہ نہیں اس سے بڑے مسائل آگے آئیں گے جان نہیں چھوٹے گی اور جان پسے گی اس لیے حد تلوسہ نبھانے کی کوشش کریں ہاں اگر واقعی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے دونوں کے مزاج میں دونوں کے روایات اور اخلاق میں اور کوئی صورت نہیں تو پھر اللہ نے حلال بھی قرار دیا ہے عزت کے ساتھ الگ ہو جن اور اگر الگ ہو جائے تو پھر نشرا نہ کریں کہ فلان خرابی تھی اور فلان خرابی تھی کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح کچھ معاملہ پیش آ رہا ہے کاندان میں تو آپ کیا مشورہ دیتی میں نے کہا آپ نے کسی کو ذکر نہیں کرنا کہ کیا وجہ بنی معاملہ لڑکی کے اندر کوئی گڑ بڑ تھی کہیں اور مائل ہو گئی تھی تو رہنا نہیں چاہتی تھی تو ہم زبردستی تو نہیں رکھ سکتے اگر کوئی لڑکی رہنا نہیں چاہتی اب میں نے کہا کہ آپ نے اس لڑکی کا عیب نہیں کھولنا کہیں نہیں کھولنا کوئی بھی پوچھے بین بھائی پوچھے دوسرا پوچھے آپ کے بس اللہ کی مرضی یہی تھی بس نہیں بنی بس بات ختم آپ ان کا لباس ہیں اللہ نے آپ کو یہ درجہ رتبہ دیا ہے آپ لباس بن کے دکھائیں یہ اللہ کا حکم ہے پردہ دری مت کریں پردے رکھیں آپ دوسروں کا رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا رکھے گا کون سا کپل ایسا ہے جس میں اختلاف نہ ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو ہر انسان میں کمزوری ہیں ہر ایک میں غلطیاں ہیں تو کیا ہم دوسروں کی غلطیاں کو اچھالتے ہی رہے ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے یعنی رمضان کی راتوں میں تعلق قائم کر رہے تھے ان سے تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لئے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لئے صبح یعنی فجر کے وقت کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے پھر روزہ رات تک پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے قریب بھی نہ جانا اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں کتنی پیاری باتیں ہیں اس آیت میں تاکہ لوگ برے انجام سے بچ جائیں دنیا کے بھی برے انجام سے اور آخرت کے بھی برے انجام سے اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو یعنی ایسا نہ کرنا کہ کسی کا حق رشوت دے کے مار لینا وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے وہ لوگوں کی عبادت اور حج کے لئے عقات مکررہ ہیں چاند جو ہے وہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی باریک دھاری سے آغاز ہوتا ہے پھر مہینے کے درمیان میں آکے مکمل ہو جاتا ہے پھر آخر میں آکے پھر اصل شکل پر لوٹ جاتا ہے اس سے ہمارے لئے عبادات کا تائین ہوتا ہے روزے کب آ رہے ہیں حج کب ہوگا محرم کب ہے اور ایام بیس کون سے ہیں تو یہ اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑی ہمارے لئے نعمت ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے دین کو کتنا آسان کیا کہ ایک عبدی کیلنڈر ہمارے لئے مقرر کر دیا اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی افتیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو یہ بھی ایک کی پوائنٹ ہے وَأْتُ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ہر کام کو اس کے صحیح طریقے پہ کرو صحیح جگہ سے چیزوں کو اپروچ کرو صحیح طریقہ اختیار کرو اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرنا بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا چاہے تم اللہ کے محبوب ہو اگر تم نے زیادتی کی تو پھر محبت نہیں رہے گی اور تم دوران جنگ جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو اور تم انہیں وہاں سے نکال دو یعنی مکہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور فتنہ قتل اور خون ریزی سے زیادہ شدید ہے اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس میں لڑیں پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اور حرمتوں کا بھی کساس ہے پس جو تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے تقوی والوں کے ساتھ ہے تقوی والوں کو اللہ کی خاص معیت ملتی ہے وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور تم نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے فیاد رکھئے رشتہ داروں کو دینا نیکی ہے والدین پر خرچ کرنا یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو مختلف ضرورت مندوں کو دینا اور یہاں ایک اور خرچ کی مد بتائی گئی اور وہ ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے عام طور پر ہم جب صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسہ نکالتے ہیں تو ہم باقی چیزوں پر تو خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن دین کی ترقی کے لیے دینی اداروں کی مضبوطی کے لیے عموماً خرچ نہیں کرتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کیونکہ دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو تمہاری حفاظت ہے دین نہیں تو پھر ہلاکت ہے اور احسان کے درجے میں یہ سب کچھ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے اور حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو خالصت ان اللہ کی رضا کے لیے پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کے لیے جو میسر ہو کر دو اور اپنے سر نہ مڑاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اور وہ سر منڑوالے تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو اسے جو قربانی میسر ہو وہ کر لے اور پھر جو قربانی نہ پائے تو تین دن کے روزے حج کے دوران اور سات دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس جاؤ یہ پورے دست ہیں یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و ایال مسجد حرام یعنی مکہ میں رہنے والے نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے پھر فرمایا حج کے مہینے معلوم ہیں یعنی مقرر ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ کوئی گناہ کرے نہ لڑائی جھگڑا کرے جو کہ بہت مشکل کام ہے اکثر لوگ جو حج پہ جاتے ہیں اتا گمیہ بھی بھی جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر دوسری انتہا بہت ہی پیار محبت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں دونوں ہی منع ہیں نہ لڑائی جھگڑے کی اجازت ہے نہ ان باتوں کی اجازت ہے بلکہ اب ساری توجہ کس کی طرف رکھو اللہ کی طرف رکھو اور نیکی میں سے جو کام بھی تم کروگے اللہ اس کو جان لے گا یعنی حج کا سفر نیکیوں کا سفر ہونا چاہیے اس میں خوب خوب صدقہ خیرات کریں تواف کریں نوافل پڑھیں قرآن پڑھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہوں تو قرآن ختم کیے بغیر نہ نکلیں زادے راہ لے لو یعنی اپنے کھانے پینے کا سامان خرچہ بغیرہ لے کے جاؤ پس بے شک بہترین زادے راہ تقوی ہے اور اے اقل والو مجھ سے ڈرتے رہو وَتَّقُون تقوی اختیار کرو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشہرِ حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے یعنی اس کی ہدایات کے مطابق ذکر بھی کرنا ہے چونکہ ذکر بھی ہے کہ وعدت ہے نا تو اس میں بھی انویشن نہیں ہونی چاہیے کہ منمانے طریقوں سے ذکر کیا جائے اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات ہر واقع پر پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہی سے تم بھی واپس لوٹو یعنی عرفات تک جاؤ کیونکہ قریش کے سردار اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے آگے جانا یہ عوام کے لئے ہے ہم سپیشل لوگ ہیں حج میں کوئی سپیشل نہیں ہوتا سارے ہی اللہ کے دربار میں ایک جیسا لباس پہن کے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے بڑا وی آئی پی کون ہے ان اکرمکم انداللہی اتقاکم جس کے اندر تقوی زیادہ ہے اس کا حج زیادہ بہترین ہے وہ زیادہ قریب ہے اللہ کے اور اللہ سے بخشش مانگو حج کے موقع پر سب سے زیادہ جسیس کی فکر ہونی چاہیے وہ کیا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے پھر جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یاد رکھیے حج کے موقع پر صرف دنیا مانگنے مجھ جائیں صرف دنیا کے لئے دعائیں نہ کریں ورنہ آخرت نہ ہاتھ سے چھٹ جائے تو حج کے موقع پر بھی کیا کرنا چاہیے وَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما صحت آفیت ایمان تقوی توقل اللہ کی محبت رحمت رغبت کی طرف متوجہ ہونا اور آخرت میں بھی بھلائی بخشش اللہ کا دیدار جنت الفردوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا آگ سے بچا کے جنت میں لے جا آگ میں نہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسرت سے مانگا کرتے تھے کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو ہر ایک کو کیا ملے گا اس کی کمائی کا حصہ جو محنت کریں گے جتنی بھاگ دوڑ کریں گے جتنی دعائیں مانگیں گے جتنی کوششیں کریں گے اتنا حصہ پائیں گے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور گنتی کے چند دنوں یعنی ایامِ تشریق میں اللہ کا ذکر کرو پھر جو کوئی دو دنوں میں واپسی کی جلدی کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کی تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرے اصل چیز ہے تقوی ہم ظاہری عامال کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تقوی بھول جاتے ہیں یہاں فرمایا کوئی بات نہیں اگر مجبوراً دو دن کے بعد منا سے نکلنا پڑے تو نکل جاؤ لیکن اصل چیز جو دیکھی جائے گی وہ تمہارے دل ہیں اللہ سبحانو تعالی عامال اور دلوں کو دیکھتا وہ شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تم سب اس کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو ہے یعنی کچھ لوگ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن جب ان کا کسی سے معاملہ ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں یعنی وہ اچھی اچھی باتیں کر کے کیا چاہتے ہیں لوگ بس سنتے ہی رہے کوئی ابجیکشن نہ کریں کوئی سوال نہ کریں کوئی اعتراض نہ کریں اور اگر ذرا سا بھی کوئی کر دیں تو لڑ پڑتے ہیں اس کیریکٹر سے بھی بچنے کی ضرورت ہے دیکھئے ساکالوجی کے اسطلاح میں ایموشنل لیکس کہتے ہیں اس کو کچھ لوگوں کی ایموشنل لیکس ہوتی ہیں ایموشنل لیکس کیا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کے بارے بہت سنسٹیف ہوتے ہیں جب کوئی آپ کو وہ خاص بات کہہ دے تو آپ کے ایموشنل ٹرگر ہو جاتے ہیں اور آپ ریاکشنری ہو جاتے ہیں تو اول تو یہ کہ اپنی بیکنسز بتائیں نہ کسی کو اور اگر پتا بھی ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں مثلا اگر آپ کو کوئی کہے آپ تو ہر وقت تنزیہ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں تو یہ کہنے کی بجائے میں نے کب تنزیہ بات کی تمہیں کہاں سے لگا بتاؤ مجھے اور لڑائی شروع کر دے انسان اور دوسرا رویہ کیا اچھا اوکے میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی چوئیس ہے نا آپ کے پاس آپ کس طرح کری ایکشنز شو کرتے ہیں یعنی ایموشنل ہونا یا نہ ہونا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اور اگر آپ ہو گئے اور آپ کے موہ سے اور غلط باتیں نکل آئیں آپ ہی کا نقصان ہے لڑائی بڑھ جائے گی وہ آگے بھی بڑھکی ہی تھی کہ آپ نے اس پر فیول ڈال کے اس کو بہت بڑھا کر دیا تو بہت سے فساد بہت سے لڑائیاں جھگڑے چاہے دوستوں میں ہو چاہے خاندان ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہو چاہے اپنے گھر کے اندر ہو چاہے ہزبنڈ کے ساتھ ہو آپ دیکھیں کہ ہزبنڈ کی کون کونسی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی نوٹ کر کے رکھیں اور کس کس بات میں آپ ایک دم چلا اٹھتے ہیں اور ایک دم پلٹ کے جواب دیتے ہیں اور ایک دم چیخ پڑتے ہیں وہ آپ کی ویکنسز ہیں دراصل ان کی جو غلطی ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہ آپ کی کمزوریاں ہیں وہ ہوتا ہے نا جسم کے جو مسل استعمال نہ کیا جائے اگر بھول کے کوئے ہاتھ لگا دے تو آپ چلا اٹھتے ہیں یہ کیا کیا تم نے اللہ تعبہ میں نے تو بھی ہاتھ ہی لگایا تھا تمہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسل کبھی استعمال نہیں ہوا تھا اسے ایکٹیو نہیں کیا گیا تو وہ بہت ہی ٹینڈر ہو گیا سینسٹیو ہو گیا تو اسی طرح ہمارے اپنی کچھ ویکنسز ہوتی ہیں جن پر ہم زندگی میں کبھی کام نہیں کرتے نہ ہمیں کسی نے بتایا ہوتا کہ یہ ہماری ویکنسز ہیں بس کسی کے چھیڑنے کی دیر ہے کہ ہم بڑک اٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود انیلائز کریں کہ کون آپ کی مدد کرے خود کریں کیونکہ کسی نے آپ کو بتایا تو آپ اور بڑکیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی بتائیں کہ کون کون سے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں میں آپ پیسے باہر ہو جاتی بچارہ شہر ایک ابھی موں سے عادی بات نہیں نکلتی کہ ہم اس کی پوری کر دیتے ہیں بچے بچارے ابھی انہوں نے کچھ شروع ہی کیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر شروع ہو گئے پھر تم گیمز کا باکس لے کر آگئے تم نے پڑھنا نہیں ہے وہ اب بچارہ ہو سکتا صاف کرنے کے لیے یا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہی لے جا ہم نے بس دیکھ لیا کہ اس نے ٹچ کر لیا شجر مامنوہ کو بس ابھی اس کی شامت تو ان چیزوں کو ہم نے خود اپنے اندر سے دور کرنا ہے اللہ سے دعا کرنی ہے اچھی کمپنی اختیار کرنی ہے اور اپنے ویک پوائنٹس کو جاننا ہے اپنے آپ کو جانے میں ایک کال پڑھ لی تھی کسی کا بڑا حچہ لگا وہ کہتا ہے کہ میں جو جو بڑا ہوتا جا رہا ہوں اپنے آپ کو زیادہ پہچان رہا ہوں اور اپنے اس بڑھاپے کو زیادہ انجوائے کر رہا ہوں میں نے کہا حیرت کی بات ہے بڑھاپے کو انجوائے کرنا کون بڑھاپے کو انجوائے کر سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں یہ دوسرے کی غلط فہمی ہے تو پھر آپ بھڑکتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے فائن اوکے بس خوش ہو گئے جواب دیا نے نارڈنڈ سمائل بات ختم ادھر سے نکل جائیں ہٹ جائیں وہاں کھڑے ہو کے شاہلوں کی طرح لڑائی جگڑا پساد گھر میں کڑا کر کے بچوں کو وٹنس کر کے ان کے تربیت خراب کر کے ان کا فیوچر خراب کر کے کیونکہ بچوں کے نزدیک سب سے زیادہ ڈیمیجنگ چیز ماں باپ کی آپس میں توتکار ہوتی ہے آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اگر لڑنا بھی ہو تو اکیلے بیٹھ کے لڑے کہیں بچوں کے سامنے نہ لڑے ان بچاروں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں وہ اور چھوٹے ہو جاتے ہیں وہ دونوں سے محبت کرتے ہیں اور یاد رکھئے بچے اس پیرنٹ کی عزت نہیں کرتے جو اپنے ساتھی کی عزت نہیں کرتا چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کہیں آپ بہت اچھے ہیں اچھے ہیں دل میں آپ کی عزت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ زبان درازی کرتے ہیں تو جو اشن زبان درازی کرتا ہے وہ کبھی عزت نہیں پاتا تو اس لئے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں بولنے سے حالات بدل جاتے ہیں اگر چیخنے چلانے سے حالات بدلتے ہوتے ہیں تو سب کا ہی بدل چکے ہوتے ہیں لیکن اس سے بدلتے نہیں ہیں اس سے اور زیادہ خراب ہی ہوتی ہے ڈامیج ہوتا ہے تو اس لئے پراپرلی ریاکٹ کرنا سیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسا ہے جس کے گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بڑی اچھی لین ویسے بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے اور قسمیں بھی کھاتا ہے حالانکہ سکھ جھگڑ حلو ہے یعنی بس ذرا سا اس کو ٹرگر کرنے کی دیر ہے پھر دیکھو اس کی اصلیت کیسے سامنے آتی ہے اور بہت دفعہ دنیا کی محبت مال کی محبت چیزوں کی محبت جھگڑوں کا باعث بنتی ہے یہ چیز خراب کیوں کر دیا آپ نے میری یہ لے کر کیوں نہیں آئے اتنے پیسے کیوں نہیں کمائے وغیرہ وغیرہ تو بہت سی لڑائیاں جو ہیں وہ صرف دنیا کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ چیز سٹڈیز بھی شو کرتی ہیں کہ اکثر جو طلاقے ہوتی اس کے پیچھے مالی معاملات بھی ہوتے ہیں اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے یعنی نہ گھر میں چین سے بیٹھتا ہے نہ باہر اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور اسے گناہ پہ آمادہ کرتا ہے تو کافی ہے اس کو جہنم اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے زبان کنٹرول کرنا تو بہت آسان ہے اس کے لیے وہ تو جان بھی دے دیتا ہے کہ میرا رب راضی کیونکہ آپ کو پتا ہے بعض اوقات ایک جملہ مو سے نکلتا اور انسان جہنم کی اتاک گرائی ہو جا پہنچتا ہے تو ایسا شخص تو اپنی جان گھلا ڈالے گا مگر بدزمانی نہیں کرے گا اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یعنی عبادات ہو معاملات ہو لباس ہو غزا ہو شادی بیعہ طلاق ہو ہر معاملے میں اسلام کے اصولوں پر چلو اور شیطان ہر جگہ پر تمہیں اچھکے گا دوسرے رستے دکھائے گا اس طرف نہیں جانا پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد تم پسل گئے تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادل کے سائبانوں میں آ جائے یعنی قیامت آ جائے اور فرشتے بھی آ جائے اور کام تمام کر دیا جائے اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سب کام بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی دعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے تقوی والے سارے لوگوں سے اوپر ہوں گے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر وہ اختیراف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور درانے والے نبی بھیجے اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا اور اس میں آپس کی زد کی وجہ سے اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر جنت میں جانے کے لیے آزمائشوں کی بات کی گئی کہ امتحانوں سے گزر کر ہی جنت میں پہنچو گے اللہ ہو اکبر اور ہم کیا چاہتے ہیں کوئی امتحان نہ ہو اور ہم عالی ترین ڈگری حاصل کر لیں کبھی دنیا میں بھی ایسے ہوا کہ without examination, tests, assignments why was, interviews ایسے ہی بس آپ آگے داخلہ لے لیا بس کافی ہے یونیورسٹی کا نام لگ گیا آپ کے اوپر اور اب آپ چونکہ جانا چاہتے ہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاغذ پکڑا دیے جائے ایسے نہیں ہوتا دنیا میں بھی کوئی انسان ماہر نہیں ہوتا کسی علم میں کسی فن میں کسی ہنر میں جب تک کہ وہ تجربات کی بٹی سے نہیں گزرتا اسی طرح کوئی شخص دینی معاملات میں بھی مچور نہیں ہوتا جب تک امتحان نہیں آتا دین ہو دنیا ہو آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل اللذین خلوا من قبلكم مستہم البعساء والدراء وزلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر اللہ الا الا ان نصر اللہ قریب کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہیں وہ مشکلیں پیشی نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئیں ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے دین کے راستے میں ان پہ بڑے بڑی مشکلیں آئیں یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے یہ وقت گزر جائے گا تو یاد رکھئے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی آزماتا ہے اور ایمان والوں کا بھی امتحان لیتا ہے اس لیے دین کی وجہ سے اگر کوئی آزمائش آئے تو صبر کے ساتھ دعا کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے لیکن دین پر جمع رہنا چاہیے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو وہ والدین سب سے پہلے ماں باپ قرابتداروں پھر رشتہ دار یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے اور جو بھرائی بھی تم کرو گے وسیع ہے میدان جہاں دیکھو خیر کرنے کی ضرورت ہے کرو تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے تاکہ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں چھوٹی سی چھپی ہوئی نیکی بھی کوئی کرتا ہے کسی کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہوتا ہے پھر فرمایا کتبہ علیکم القتال تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ اور وہ تمہیں ناغوار ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو سبحان اللہ جو یہ آیت سمجھے اس کی زندگی آسان ہو جائے لسٹ بنایئے ان چیزوں کی جو آپ کو سخت ناپسند ہیں چاہے وہ لوگ ہیں چاہے وہ کام ہیں چاہے وہ چیزیں ہیں جو جو چیزیں زندگی میں اچھی نہیں لگتی کہ وہ ہر وقت ہمیں ٹارچر کرتی رہتی ہیں نا اور پھر سوچنا شروع کیجئے اس میں کیا خیر ہے اس میں کیا خیر ہے اس میں کیا بھلائی موت کو زندگی کے درجے پر لاکے سوچئے فوزیٹیف ٹھنکی بالکل اُلٹ دیکھئے اس کا اس کا عکس دیکھئے کہ یہ میری زندگی میں کیوں ہے یہ مشکل کیوں آ گیا یہ امتحان کیوں آ گیا یہ ناپسندیدہ چیز کیوں پیش آ گئی اور اس کے آنے سے میری اصلاح کتنی ہوئی میری تربیت اور میرا تجربہ اور میرے اندر نکھار کتنا آیا اور پھر اس پر میرے لئے عجر کی کتنی بشارت مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا اگر میں نے اس کو برداشت کر لیا اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لئے اچھی ہو اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے اور وہی تمہارے لئے بری ہو وہ بہت دفع ایسا ہوتا ہے بہت چاہتوں کے ساتھ کوئی لڑکی پسند آتی ہے لمبی چوڑی خواریوں کے بعد اور پھر اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے بہت دفعہ تجربہ میں ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو چیز پسند آتی ہے وہ مل نہیں پاتی یا آپ کے بس پیسے نہیں کہ وہ گھر خرید سکے یا آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی جاب کر سکے تو کئی چیزیں دل کو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن آپ کر نہیں پاتے یا آپ کو ملتی نہیں تو اس پر حسرتیں نہ کریں اس پر غم نہ کرتے رہیں اس پر دکھی نہ رہیں اس پر پریشان نہ ہو بلکہ اسی میں خیر سمجھیں کہ ہو سکتا ہے یہ میرے لئے اچھی نہ ہو بظاہر اچھی ہے کیونکہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تو یہ اللہ کا فیصلہ یہ تقدیر ہے تقدیر کو ایکسپٹ کرو وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ اَحْدِ قَلْبَ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے دل کو ٹھہرا دیتا ہے کوئی چیز اچھی ہو گئی خوش ہو گئے کوئی نہیں اچھی ہوئی تکلیف میں آئے اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے یاد رکھئے جب کوئی چیز ہو جاتی ہے جو اچھی نہیں لگتی سب سے پہلی چیز اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کے اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہو جائیں اسے ایکسپٹ کر لیں اب یہ ہو گئی ہے کوئی سپیشل بچہ پیدا ہو گیا ہے کسی گھر میں اب یہ ہو گیا ہے اب اس کو کئی پھیک کے تو نہیں آسکتا اب اسے ایکسپٹ کر لیں یہ ہو گیا اب نیکس سوچیں کہ اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے کئی بچے ہوتے ہیں سلو لرنرز ہوتے ہیں کئی بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں یعنی کسی کا ٹیسٹ اولاد میں ہے کسی کا چوہر میں ہے کسی کا مال میں ہے کسی کا کسی اور انسان یا کسی کام کی شکل میں ہے تو اسے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے اس نے تو سیدھا نہیں ہونا یہ تو ایسا ہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کیسے چلنا ہے کہ میرے لئے زندگی آسان ہو جائے اس کو اکومڈیٹ کریں اس کے ساتھ اجسمنٹس کریں جب نئے دانت لگواتے ہیں فیلنگ کرواتے ہیں تو پھر شروع میں تو کیا لگتی اچھی نہیں لگتی کیوں ہوا یہ کاش میں میٹھا نہ کھاتی کاش ایسا نہ ہوتا کاش کیوٹی نہ بنتی وہ کاش تھے تو کچھ نہیں ہونے والا جو ہونا تھا ہو گیا اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کس طرح چلنا ہے اس کی اجسمنٹ کیسے کرنی تو اس کے لئے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اب انڈو نہیں ہونے والا یہ تو ایسا ہی رہے گا اب مجھے اپنے آپ کو بدلنے بعض وقت حالات نہیں بدلتے خود کو بدلا جاتا ہے خود کو بدلنا سیکھیں حالات کے مطابق لیکن اللہ کی رضا کے مطابق حالات کے مطابق یہ نہیں کہ نافرمانیاں شروع کرنے اور یہ سب کچھ اللہ کے ازن سے ہوا جادو ہوا تو اللہ کے ازن سے نظر لگی تو اللہ کے ازن سے بیماری آئی تو اللہ کے ازن سے تو اللہ نے اس سے نکلنے کا رستہ بھی بتایا وہ بھی جانے اس سے نکلے بھی محنت بھی کریں اور پھر اس کے ساتھ جینا بھی سیکھیں اگر وہ محنت اور کوشش کے باوجود زندگی سے نہیں نکلتا تو یاد رکھئے ہر مسئیبت کے اندر نعمت شپی ہوئی ہے ہر مسئیبت گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے صبر پر عجر ملتا ہے خوشی ملنا بھی نعمت اور تکلیف آنا بھی نعمت دونوں ہی نعمتیں ہوتی ہیں مومن دونوں حالتوں میں خیر کماتا ہے کبھی شکر کرتا اور کبھی صبر کرتا ہے پھر فرمایا وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا پھر مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو ایسے لوگوں کے عامال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے مرتد کی سزا بتائی جا رہی ہے جو شخص دین سے باہر نکل جائے ایمان سے خارج ہو جائے اس کے عامال ضائع چاہے وہ حافظ قرآن ہو چاہے وہ نمازیں پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہو چاہے وہ دین کا کوئی بہت بڑا امام ہو ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کے سلامت رکھنا ہمیں استقامت دینا ربنا اللہ تزیخ خلوبنا آبادا ہمیں اپنے دین پر جمع دے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد النبی کیونکہ دین سے نکلنا سارے عامال برباد کر دیتا ہے اور پھر انجام بڑا بھیانک ہے فرمایا یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھا گیا پہلے یہ دین پر تھے وہ یہ دیکھے گا ان کا انجام اختتام کس پہ ہوا تو اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوہے کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے یہ کیا لکھا ہوئے تو گناہ کا کام حلال ہوتا ہے اور لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے تو لوٹری کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے جوہے کے بارے میں بھی کہ وہ بھی حرام ہے اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کرے کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو جو ایکسٹرا ہو اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے لئے بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں یعنی ان کو اپنے گھر میں رکھو ان کے اوپر ان کے مال میں سے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مسلح سے کہ کون یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے اور کون ان کو بگاڑ رہا ہے یا ان کے مال کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا کہ تمہاری رسپانسیبلیٹی ہوتی ہے ان کو لک آفٹر کرنا بھی اور ساتھ بھی نہیں ملا سکتے تھے بے شک اللہ بہت غالب خوب حکمت والا ہے اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایک مومن لانڈی مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے تو کیا کہا جا رہا ہے مشرک عورتوں سے مسلمان مرد نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ مشرک عورتیں ایمان نہ لے آئیں اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یعنی مسلمان لڑکی نون مسلم سے شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے لئے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں کیونکہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کا رنگ ضرور چڑھتا ہے تو اس لئے رشتے کے معاملے میں دین کو دیکھنا سب سے اہم ترین پرارٹی ہونی چاہیے وہ آپ سے حیز کے بارے میں پیڈیٹس کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہ ایک عذیت ہے تو حیز کے دوران تم عورتوں سے الگ رہو یعنی ان سے جسمانی تعلق کا مطالبہ نہ کرو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ یعنی نفرت کی وجہ سے عورت کی حفاظت کے لئے اور خود مرد کی بھی بیماریوں سے پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی نہ آ لیں تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ یعنی صحیح پیسج سے دبر سے نہیں بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو پاک لوگ پسند ہیں اور اس میں توبہ کا ذکر ہے اور صفائی کا ذکر ہے توبہ دلوں کی پاکیزگی گناہوں سے پاکیزگی ہے اور پاکی صفائی ظاہری صفائی ہے یعنی ظاہر میں بھی صاف رہو اور باطن میں بھی صاف رہو عبادت کس چیز کا نام ہے ظاہر باطن میں اقوال اور افعال سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں نساؤکم حرس لکم تمہاری بیویاں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں کھیت دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے آپ اپنے گارڈن میں جاتے ہیں کیسا لگتا ہے آج صبحی میری نظر گھاس پہ پڑی تو میں حیران ہوگی کہ اتنی جلدی اتنا گرین یعنی ذرا سی ہوا لگی ہے ذرا سی بارش آئی ہے اور زمین نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے تو بہت سے عورتیں اس کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں ہمیں کھیتی کیوں کہا کے نہیں بھائی وہ تو سب سے زیادہ قیمتی چیز گھر میں سے سب سے خوبصورت حصہ کونسا ہوتا ہے اور کونسا گھر زیادہ مہنگا ہوتا ہے جس میں گارڈن ہو یارڈ ہو یا نہیں اور جس یارڈ میں اور بھی پھل پھول والے درخت ہوں وہ اور بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو عورتوں کو اللہ تعالی نے بہت قیمتی اور بارانک اور خوبصورت چیز سے تشبیدی ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ یعنی جب چاہو ان سے تعلق قائم کرو اور ان کو دیکھ کے خوش ہو ان سے خوشی حاصل کرو ان سے سکون حاصل کرو عورت کو اللہ نے شوہر کے مرد کی تسکین کے لیے خوشی کے لیے پیدا کیا اس کے یہ مطلب نہیں وہ خود خوش نہیں ہوتا جب وہ دوسرے کو خوش کرتی ہے تو خود بھی خوش ہوتی یعنی یہ صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک عورت ہو عورت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک مضبوط سہارہ ہو مرد کی شکل میں جو اس کو پروٹیکشن دے کیونکہ مرد کا رول تھوڑا سا فرق ہے مرد کے لیے عورت کے اندر اور طرح کی اٹریکشن ہے عورت کے اندر مرد کے لیے اور طرح کی اٹریکشن ہم اس کو برابری کے اصول پر لینا شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم مشکل میں پھڑ جاتے ہیں یعنی مرد اور نگاہ سے عورت کو دیکھتا ہے عورت دوسری نگاہ سے دیکھتی ہے لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں آگے اس کی تفصیل مزید بھی آئے گی اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو یعنی صرف اپنے ان تعلقات میں ہی مشغول نہ رہو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور مومنوں کو خوش خبری دے دیجئے اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناو کہ تم نیکی نہیں کروگے اور تقوی اختیار نہیں کروگے اور لوگوں کے درمیان صلاح نہیں کراؤگے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا یعنی غلط باتوں پر قسمیں مت کھاؤ اللہ تمہاری قسموں میں سے لغف اور تمہارا معاخضہ نہیں کرے گا لیکن وہ اس پر اللہ بہت حلم والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلہ یعنی تر کے تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کو چار ماہ کی محلت ہے چار مہینے تک قسم کھا کے الگ ہو سکتے ہیں پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اگر چار مہینے سے پہلے کریں گے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی پھر چار مہینے سے زیادہ ایسے ریلیشنشپ کو لنگر آن نہیں کیا جائے گا یا بیوی کو واپس لے لیں یا پھر اس کو الگ کر دیں کہ وہ کہیں اور شادی کر سکے اور طلاق یافتہ عورتیں تین ہے اس تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں شادی نہ کریں اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں یعنی اصل مقصد کیا ہے اس عدت کا طلاق یافتہ عورت کے لیے کہ استبرائے رحم ہو پتہ چل جائے کیونکہ بچہ تو نہیں پیٹ میں کیونکہ بچہ اسی کا ہے جس سے وہ حاملہ ہوئی ہے اور ان کے شوہر دورانے عدت انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حق دار ہے یعنی تین مہینے کے اندر یا تین ہے اس کے اندر اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں یہ شرط ہے یعنی ستانے کے لیے نہیں کہ پھر دوبارہ اسی طرح ضلیل کریں گے لڑکائیں گے اور پھر جب چاہیں گے طلاق دے دیں گے اور پھر عدت میں واپس لے لیں گے اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے اللہ نے یہ درجہ رکھا ہے اگر نہیں مانے گے تو دو نقصان ہیں ایک اللہ کی نافر مانی ہے اس کا خیمیازہ بگتنا ہوگا اور دوسرے حقیقت کا انکار اس کا نقصان یعنی جس کو اللہ نے رسپیکٹ دینے کے لیے کہا ہے اسے رسپیکٹ دینی چاہیے جس کی بات ماننے کے لیے کہا اس کی بات ماننی چاہیے اگر نہیں مانیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے کچھ پائدہ نہیں اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے اور یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ کسی سکولر نے بتایا یہ اللہ نے بتایا جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا کیونکہ کسی بھی سسٹم کے اندر تاپ پر ایک ہی شخص ہوتا ہے دو لوگ ایک بس کے ڈرائیور نہیں ہو سکتے دو لوگ ایک کشتی نہیں چلائیں گے دو لوگ اگر کسی بھی جگہ پر کٹھی ڈرائیورنگ شروع کر دیں جیسے عام طور پر ہوتا ہے ہزبنڈ بھائی ساتھ ساتھ بیٹھیں اور دونوں ڈرائیور ہو تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے سارا وقت انجوائے کرنے کی بجائے ایک انسٹرکٹر بن جاتا ہے اور ایک ڈرائیور بن جاتا ہے سارا سفر کا مزہ خراب کر دیتا ہے اور اس میں دیکھیں بہت دفعہ بالکل اچانا کی ہدایات دی جانے لگتی ہے دیکھیں دیکھیں سامنے وہ دیکھ رہے ہیں صرف آپ تھوڑی دیکھ رہے ہیں یا آپ زیادہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں تو بہرحال یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے اسے مان لینا چاہیے اور اللہ بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے تو جس طرح مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورت کے بھی حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے جب وہ خود پہنے تو اسے بھی پہنائے یہاں شہر کے کچھ حقوق کی بھی بات کر دینی چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ بیوی پر شہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے فرض ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں پھر ایک اور حدیث کے مطابق اللہ کے بعد شہر کا حق ہے حدیث میں آتا ہے اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شہر کو کرے یعنی شہر کو رسپیکٹ دینی چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا حق اس کو دینا چاہیے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شہر کا پورا حق ادا نہ کرے یعنی ایسی عورت کو پھر ایمان کی حلاوت بھی نہیں ملتی جو شہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی عورت اگر پالان پر سوار ہو اور مرد اسے بلائے تب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے تو یہاں بیچ بیچ میں حقوق کی بات اس لیے کی گئی کہ یہ طلاق تک نوبت آتی ہی جب ہے جب ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے جاتے پھر طلاق کے حکامات طلاق رجی دو بار ہے پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو کچھ مہر سمیت دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لو مگر یہ کہ دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو فدیہ وہ عورت اپنی جان چھڑانے یعنی خلا کے بدلے میں دے دے یہ اللہ کی حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں تو یاد رکھئے کہ طلاق کمان ہوتا ہے آزاد چھوڑ دینا اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ عورت جب پیریٹ سے فارغ ہو تو ملاب کے بغیر توہر کی حالت میں طلاق دی جائے حیث کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے تین طلاقیں اکٹھی بھی نہیں دینی چاہیے اور تین سے زیادہ کی تو ویسے ہی کراہت ہے اور عورت کو تکلیف دینے کی ممانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا یعنی بعض اوقات عورت کے ساتھ بھی یتیموں جیسا برطاؤ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں ان سے آگے مت بڑھو اللہ کی حدود کے قریب مت جاؤ پھر اگر وہ خامند اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خامند سے نکاح کرے اور اگر وہ دوسرا خامند اس عورت کو طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی اس عورت اور پہلے خامند پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ باہم رجوع کر لیں یعنی نکاح کر لیں اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہوں اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدد پوری کرنے کو آئیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت رکو یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے مردوں کو کہ مرد عورتوں کو تکلیف مت دیں اس لیے مت رکو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو اور جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا مرد یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور تم اللہ کی آیات کو مزاق مت بناو اور جو اللہ کی نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو اور اسے بھی یاد رکھو جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا ہے وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں تو تم انہیں اپنے پہلے شہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضا مند ہو جائیں یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور ماں اپنی اولاد کو مکمل دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضا کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے اور والد کے ذمہ معروف طریقے سے ماں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے کسی نفس کو اس کی وسط سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں کوئی عورت کا ویک پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ اسی کے ذریعے اس کو بار بار تکلیف دیتا ہے کہ اس کو اس سے تورچر ہوتا ہے میں یہی بات پھر کروں گا یعنی اگر مثلا بچہ عورت کی کمزوری ہے تو وہ ہر وقت دھمکی دے میں بچہ چھین لوں گا میں تمہیں نکال لوں گا تو ایسی چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں اور بچے کے وارث پر بھی اس طرح نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے پھر اگر وہ دونوں باہم رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو انہیں جو دینا تیہ کیا تھا اللہ سے ڈرو اور جال لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یاد رکھئے بچے کو دودھ پلانا عورت کا فرض ہے اور یہ بچے کا حق ہے ثابت شدہ حق ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سامپ ان کے بریسٹ کو نوچ رہے تھے میں نے پوچھا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں کیوں نہیں پلاتی عورتیں کہ فگر خراب ہو جائے گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اس سے بچے کی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے ساری زندگی وہ ایک کمزور انسان کی طرح صحت کے مسائل کا شکار رہتا ہے جن بچوں کو دو سال کے اندر دودھ پینے کا موقع ملتا ہے ان کے امیون سسٹم بہت سٹرانگ ہوتا ہے وہ بہت سے اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں تو ایک بچے کو ساری زندگی کے لیے مسئیبت میں ڈال دینا صرف اپنی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے یہ ظلم نہیں تو کیا ہے لیکن اگر کوئی عورت بیمار ہو اور پلانے کے قابل نہ ہو تو کسی اور سے پلوا سکتی جیسے عربوں کے ہاں بہت رواج تھا لیکن دودھ پینا بچے کا حق ہے صرف ڈبے کا دودھ جو ہے وہ کافی نہیں اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار ماہ دس دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو جو بھی اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے تیہ کریں تو تم وارثوں پر کوئی گناہ نہیں اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے بیویا عورت کی عدت بتائی گئی اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو جو عدت میں ہو اشارتاً پیغام نکاح بھیجو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو یعنی عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اشارتاً بات ہو سکتی اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ان کا ذکر ضرور کرو گے لیکن تم ان عورتوں سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہو یعنی کوئی معروف طریقے سے اشارتاً کنایتاً کچھ پیغام بھیجو اور تم عقد نکاح کا عظم نہ کرو یہاں تک کہ مقرر میاد یعنی عدت اپنے اختتام کو نہ پہنچ جائے اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے اور جن عورتوں کو تم نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو یا ان کے لئے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم انہیں طلاق دے دو ہاں تم انہیں مالوں مطا دو وسط والا اپنی وسط کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے درنے والوں پر ان عورتوں کا یہ حق ہے اور اگر تم ان منکوہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لئے مہر بھی وہ قرر کر دیا تو مقررہ مہر کا آدھا حصہ آدھا کرنا ہوگا مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر ماف کر دیں یا وہ شخص یعنی مرد ماف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور اگر تم ماف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے ماف کرنے سے انسان متقی بنتا ہے اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو بڑا ہی پیارا جملہ ہے یہ وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فضل کہتے ہیں حق سے زیادہ دینا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرتے رہو یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو یعنی کسی کا بھی احسان نہیں بھولنا چاہئے احسان فراموشی نہیں کرنی چاہئے احسان یاد رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور ازدواجی تعلقات میں تو احسان کی روش کے بغیر خوشحالی آ نہیں سکتی یاد رکھئے یہ احسان صرف زندگی میں نہیں فوت ہونے کے بعد بھی یاد رکھنا چاہئے اور احسان کو بھولنے والی عورت سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خامند کی شکر گزار نہیں ہوتی حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی سب نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی اور اللہ کے لئے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ یعنی طلاق کے حکامات میں بیچ میں نماز آ گئی کہ کہیں لڑائی جگڑوں میں فرائض نہ بھول جانا اور درمیانی نماز سے مراد اثر کی نماز ہے اثر کی نماز خصوصی توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ اثر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نمازیں اثر فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور اس کا مال لوٹ لیا گیا پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں ایک سال تک بغیر گھر سے نکالے افنان و نفکہ پہنچانے کی وسیعت کریں یہ اس وقت کا حکم ہے جب ابھی عورت کے لیے میراس وغیرہ میں حصہ مقرر نہیں ہوا تھا اس کے بعد چار ماہ دس دن کی عدت رکھ دی گئی کہ وہ اسی گھر میں رہیں گی جہاں شوہر فوت ہوا ہے ہاں اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں اور اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے اور طلاقی آفتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متعط طلاق پہنچانا ہے یہ عورتوں کا حق ہے کس طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں متقی لوگوں پر تقوی والے تو ان حقوق کا لحاظ رکھیں گے اسی طرح اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو پھر کچھ واقعات کے ذریعے اہم سبق سکھائے گئے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ کو کرز دے کرز حسنہ تو وہ اس کے لیے اسے کئی گناہ زیادہ بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے یہاں پیچھے فی سبیل اللہ جنگ کی بات ہوئی جیسا کہ آپ جانتے کہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریبا ہر سال اور کبھی سال میں دو بار بھی جنگ مسلط ہوئی جب جنگ لگتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ ایکانومی متاثر ہوتی تو زیادہ سے زیادہ پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کو کرز حسنہ شمار کیا گیا کرز حسنہ وہ کرز ہوتا ہے جس میں سواب کی امید کی گئی ہو جو دل کی خوشی سے دیا گیا ہو ابن مبارک کہتے ہیں وہ کرز جو حلال مال سے دیا جائے ایک اور کال یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے اور عذیت نہ دی جائے پھر فرمایا کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑے تو اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو سوائے چند ایک کے وہ سب مو موڑ گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے ہم اس کے مقابلے میں وسط نہیں دی گئی یعنی بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت مال ہو ان کے خیال کے مطابق اور تعلوت تو بہت مالدار نہیں فرمایا بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر اور علم و جسم کے اعتبار سے زیادہ وسط دی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے ہمارے دین میں منصب کی شاہت کی ممانعت ہے خود سے کوئی اہدہ نہیں مانگنا چاہیے اگر مل جائے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہیے نہ کہ دور جب کوئی آثارٹی ہاتھ آگئی ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور اللہ کا حق مار دے پھر اسی طرح اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت حاصل ہے اللہ نے تعلوت کو کس بنا پر چنا میرٹ کیا تھا کہ اس کا علم زیادہ ہے دوسرا میرٹ کیا تھا جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے تو لیڈرشپ میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے جسمانی قوت بھی یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام اس کو دیا جائے وہ کام کرنا بھی آتا ہو وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین بھی ہے اور آلِ موسیٰ اور آلِ حارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جاتمی ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو یہ آیت جو ہے یہ آیتِ سکینت کہلاتی ہے فِي هِي سکینتون سکینت وہ اتمنان ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے سکینت انسان کو سکون اور وقار پر اُبھارتی ہے یعنی انسان کے اندر ایک وقار اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے تو فتنے اس کو ہلا نہیں سکتے آزمائشے اس پر اثر انداز نہیں ہوتی غم اس کو نہیں گلاتے انسان کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ سکینت کے مرتبے کی شرع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عطا کیے گئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے کہ جس کو اللہ سکینت عطا کر دے یہ رتبہ انسان کی ذاتی محنت اور قسم کی وجہ سے نہیں ہوتا تو قرآن مجید میں چھ مقامات پر سکینت کا ذکر ہے ایک سورة البقرہ میں دو بار سورة التوبہ میں اور تین بار سورة الفتح میں جن کو آیات سکینت کہا جاتا ہے جب انسان ان آیات کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے اور میں نے ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جو ان کو بیماری میں پیش آیا یہ اکلیں اس کو برداشت کرنے سے آجز آ جاتی ہیں یہ شیطانی روحوں سے جنگ کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کا واقعہ ہے کہ جب ان کی قوت کمزور پڑ گئی تو ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہو گئیں یعنی جننات بھی جب بھی پوزیس کرتے ہیں جب انسان ویک فیل کرتا ہے وہ کہتے ہیں جب معاملہ مجھ پہ بہت شدت اختیار کر گیا تو میں نے اپنے رشتداروں اپنے ارد گرد والوں سے کہا مجھ پر سکینت والی آیات پڑھو پھر وہ حالت مجھ سے ختم کر دی گئی اور میں بیٹھ گیا اور مجھے کوئی بیماری نہ رہی تو کسی بھی پریشانی کے وقت ان آیات کو پڑھنا جو ہے یہ دل کے سکون کا باعث ہے یہ بے قراری اور بے چینی انگزائیٹی کو دور کرتی ہیں ایمان میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں آیات کے نمبر نوٹ کر لیجئے سورة البقرہ کی 248 التوبہ 26 التوبہ 40 الفتح 4 الفتح 18 الفتح 26 فلمہ فصلتالوت بالجنود پھر جب تالوت لشکروں کو ساتھ لے کر نکلا کہنے لگا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمائے گا تو جس نے اس میں سے پی لیا وہ مجھ سے نہیں جو اس کو نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہے سوائے اس کے جو چلو بھر کر اپنے ہاتھ سے پی لے تو ان سب نے اس کو پی لیا سوائے چند ایک کے پھر جب انہوں نے اس کو پار کر لیا تو وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے کہنے لگے آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تو ان لوگوں نے جنہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے کہنے لگے کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے اعزن سے غالب آگئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جمع دے اور اس کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما فَحَزَمُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ کے اعزن سے ان کو شکست دے دی اور دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا کی اور اس کو اس میں سے جو چاہا سکھایا اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے زمین سے نہ ہٹائے تو زمین میں فساد پھیل جائے لیکن اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے ظالموں کو ظلم سے رکتا ہے ورنہ اگر ظالموں کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ حدیں پار کر جائیں تو یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے کہ جالوت اور اس کا لشکر بہت مضبوط تھے لیکن اللہ نے ایک چھوٹی سی جماعت کے ذریعے ان کو ختم کر دیا اور مومنوں کو سکینت عطا کی اور مومنوں کو کامیابی عطا کی تو کامیابی کا میار زیادہ اسباب پر نہیں ہوتا ایمان پر ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق محنت کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ